ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری ہو گئی مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی رمضان کے روزے میں اگر زوجہ سے ہمبستری کر لے مکمل ہمبستری اگر ہونا پھر کفارہ ہوتا ہے تو ساٹھ روزے رکھنا لازم ہے سمجھ رہے ہیں کتنے روزے ساٹھ روزوں کی طاقت اگر نہیں ہے مثلا کوئی بوڑھا ہے بیمار ہو جائے گا تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے ایک صحابی سے یہ کام ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا رسول اللہ اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ میری زوجہ جو تھی وہ کہیں جا رہی تھی تو ان کی پنڈلی نظر آگئی اور میں بالکل بے غابو ہو گیا یہاں تھوڑی سی حیاء کے خلاف بات ہے لیکن ایک بات بتا دوں یہ جو انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھتے ہیں نا آج کل لو فلمیں فہوش اس سے سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے انسان کی اپنی بیوی کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے اس نے اتنا کچھ اتنے ڈیزائن دیکھ لیے کہ اب اس کو اپنی بیوی ٹھیکی سی معلوم ہوتی ہے بیزار ہوتا ہے کہ اللہ کری ایک ٹرک کے نیچے آگے مر جائے بچوں کی ماں ہونے کی وجہ سے تو تھوڑا خیال کر رہا ہوتا ہے لیکن جو ایک اللہ نے مرد کی عورت کی طرف رضبت رکھی ہے میاں بیوی میں تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے وہ رضبت ختم ہو جاتی ہے یہ اس آدمی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے جو حرام کاریوں میں اپنی نگاہوں کو برباد کر اس کی مثال ہے آپ باہر جائیں اور کبھی بیہاری بوٹی کی خریب سے گزر رہے ہیں کبھی شامی کباب اتنی خوشبویں آکے گھر کی ڈال اچھی لگے گی آپ کو ہے بھئی اور آپ کے پاس وہ پیسے ہیں نہیں اتنی بوٹیاں سری دنے کے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایسے ہوتلوں کے قریب سے گزرے ہی نہیں آپ کے ناک میں خوشبو ہی ڈال کی جائے تو آپ کو وہ ڈال اچھی لگے گی پھر اس ڈال کھانے میں وہ مزہ آئے گا آپ کو جو ایک امیر آدمی کو کباب کھانے میں آتا ہے مزہ تو حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر دبا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی کی طرف رغبت نہیں رہتی اب دیکھو صحابہ اکرام نظروں کی حفاظت کرتے تھے تو زوجہ کی پنڈلی نظر آئی ہے وہ کہیں پانی مانی میں گزرنی ہوگی تو انہوں نے اپنی پانچہ تھوڑا سا اوپر کیا تو وہ پنڈلی نظر آئی تو بے سبری یعنی مطلب یہ کہ برداشت سے باہر معاملہ ہو گیا تو یہ کتنی رہبت تھی آج ہے کوئی اس نے اتنا کچھ انٹرنیٹ پر ٹیلی ویجن پر ننگی فلمیں اور فہش چیزیں اور ایسے ایسے چہرے اس نے دیکھ لیے کہ اب اس کو اپنی بیوی پسندی نہیں آگا تب ہی گھر برواد ہو رہے ہیں ادھر ادھر مو کالا کرتا ہے عورتیں پریشان ہیں اتنی خواتین کے فون آتے ہیں اپنے شہروں کے بارے میں کہ موبائل میں درجنوں لڑکیوں کے نمبر ہیں لڑکیوں سے فہش باتیں لڑکیوں سے دوستیاں مجھے یہ بات بتاؤ یہ جوانی کب تک برقرار رہے گی کل تمہارے بچوں کو پتا چلے گا ہمارا باپ ایسا تھا بچہ بھی یہی حرکتیں کرے گا سمجھ میں آرہی ہے بات بچہ کیا کرے گا بچہ بھی یہی کچھ کرے گا اور پھر ایسا بچہ بڑھاپے میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کرے گا یہ بتا دو آن وہ ایاشی کرے گا ایاشی کہے گا اببہ کو اولڈ سینٹر میں داخل کرو یہ ٹینشن ہے میرے لئے تو اس لئے اپنے گھروں کو پاکیزہ بناو اور خواتین کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں اگر آپ کے شہر سے اس قسم کی کچھ فہش حرکتیں ہوتی ہیں خدا کے لئے قیامت تک بھی اپنے بچوں کو اس پر متعلی نہ ہونے دیں عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں شہر کی ساری باپیں اپنے خاندان میں کر دی اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا اب شہر باپ میں بعض دفعہ توبہ کر لیتا ہے وہ توبہ تو کرتا ہے مگر اس کے خاندان میں وہ زلیل ہو گیا اور خاندان والے اس کے اولاد کو بتا دیتے ہیں یہ ساری باتیں جب اولاد کے دل میں باپ کے بارے میں یہ خیال آ گیا کہ ہمارے باپ بہودہ ہے فہش ہے تو اب یاد رکھو پھر وہ اولاد اپنے باپ کو کبھی بھی باپ نہیں مانے اس سے نقصان کس کا ہوگا اولاد کا بھی نقصان ہے اس میں باپ تو جیسا بھی اس کی بزرگی دل میں ہونی چاہیے تو صحابی نے کیا فرمایا کہ میں بے قابو ہوا اور مجھ سے یہ حرکت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساٹھ روزے رکھو کتنے ساٹھ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی استطاعت نہیں ہے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلاؤ فرمایا اتنے پیسے نہیں ہیں خود مسکینوں اب کیا کریں حکم تو یہی تک ہے جب پیسے آ جائے تو کر دے نا سبر کرو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کے بھی تھوڑی سی تو سزا ملے نا ان کو چلو وہ تو جب اللہ صحر دے گا ساٹھ روزے رکھ لیں گے پیسہ دے گا تو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے لیکن تھوڑی سی فلحال سزا ملنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا بھئی کچھ صدقہ ان سے فرمایا کہ کچھ تھوڑی سی رقم صدقہ کرو انہوں نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو کچھ پیسے سب جمع کر کے دے دیں سب صحابہ نے تھوڑا سا ان کے لیے چندہ کیا ان کو حدیعہ دیتی ہے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو یہ رقم تمہارے بھی نہیں ہیں لوگوں نے جمع کر کے دیئے چلو لوگوں کے پیسے لے لو اور جا کے کسی مسکین کو صدقہ کر دو تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ مسکین کو صدقہ کرو مطلب یہ کہ میرے سے زیادہ تو کوئی مسکین مدینہ میں ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے فرمایا جاؤ کھاؤ اور بیو اچھوں کو کھلاو غلطی بھی ہوئی اور پیسے بھی آگئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا تو ایسے مساکین کو نبی حکم کیا دے رہے صدقات و خیرات کا قرآن حکم کیا دے رہے والدین پہ خرش کرو رشہداروں پہ غریبوں پہ مسکینوں پہ کیوں بتا رہا ہے قرآن کے بھئی جتنے ہو اسی میں سے کر دیا کرو اسی میں سے کر دیا کرو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو یاد رکھو اللہ کے غصے کو صدقہ جتنا تھنڈا کرتا ہے نا اتنی کوئی چیز تھنڈا نہیں کرتی جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اللہ کو غضب آتا ہے تو اللہ کے غضب کو تھنڈا کرنے کے لیے سب سے بہتری نسخہ کیا ہے توبہ تو ہے توبہ تو فرض ہے توبہ کے علاوہ دوسری چیز صدقہ کر دے کسی غریب کو کچھ پیسے لے اسے اللہ کا غضب غصہ کم ہوتا ہے اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صدقے کے ذریعے اور فرمایا اگر پیسے نہیں ہیں غریب ہو بشق تمرتین خجور لو خجور کھانے کے لیے خجور ہے نا اس کے دو ٹکڑے کرو ایک خود کھالو آدھا ٹکڑا کسی غریب کو صدقہ کرو اس آدھے ٹکڑے سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا آدھے ٹکڑے کی وجہ سے تو یہ جس غریب کے باس یہی ہو ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کی خجوریں لے کے چٹانا شروع کرتے ہیں غریب ہو کہ بھئی آدھے ٹکڑے سے ہوتا ہے ہم اور آپ کو اللہ نے بہت اچھی حیثیت دی ہے ہمیں تھوڑا سا زیادہ خرش کر دینا چاہیے اور خرش کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے آج تک کسی کا مال کم نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے سود خور ہمیشہ روتا وہ نظر آئے گا پیسے ہی نہیں ہیں پیسے ہی نہیں ہیں ہر وقت مانتا وہ نظر آئے گا دولت ہوگے بھی اس کا دل تنگ اور آپ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيُرْبِصصدقات صدقات کو اللہ کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں آخر میں بھی بڑھاتے ہیں تو کہاں سے کہاں بات چلے گی کیا بات کر رہا تھا میں جی ہاں مساکین پر میں بھکاریوں کی بات کر رہا تھا کہ بھائی ایسے غریبوں پر خرش کرنے کی عادت ڈالیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں خود جا جا کے ان کو دیں اور پھر ان میں دیکھیں جو لالچی ہے دیکھو اتنے پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہیں یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دیتے دینا تو محدود لوگوں کو ہے تو جو لالچی ہے اور جو لالچی نہیں ہے دو آدمی نظر آئے تو جو لالچی نہیں ہے اس کو ترجیح دے دیا کریں سمجھ رہے ہیں باپ البتہ مانگنے والے کو دینا بھی جائز ہے اگر وہ مستحق ہو آپ سمجھتے ہیں کہ باقیتاً اس کو ضرورت ہے پھر مانگ رہا ہے کیونکہ ہر ایک میں ایک جیسا توقل نہیں ہوتا بعض میں تو اللہ نے ایسا توقل دیا ہے بھوک سے مر جائیں گے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور بعض بچارے کمزور ہوتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مانگنے والا ہے مستحق ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں میں صرف ترجیح کی بات کر رہا ہوں ابھی رمضان آرہا ہے تو بہت سے لوگ زکاة مانتے کریں گے آئے ہمارا یہ مر گیا ہمارا یہ ہو گیا ہمارا یوں ہو گیا یہ کہ بچے کی چھے ہزار فیس ہیں ان کی فیسیں کوری نہیں ہونی اس کے لئے کوئی اللہ لِللہ فِللہ کوئی ہمیں زکاة دے دے حالانکہ جس کے بچے سے سکول میں پڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو زکاة دے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تب ہی تو اتنی سکول میں پڑھا رہے ہو تو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے تو خادموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوا کہ رمضان میں ان خادموں کو رمضان کیا ہے تو کسی بھی مہینے میں ان کو جتنی اجرت بنتی ہے وقت سے پہلے دے دیں جتنی بنتی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ دے دیں اور رمضان میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مزوروں اور خادموں سے پر رحم کیا جائے ان سے کام کم لیا جائے بہت سے کمپنیوں کے مالکین ایسے بدبخت ہیں کہ وہ رمضان میں شرط لگاتے ہیں کہ مزور کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں روزہ رکھے کام کم کرے گا اس حرام خور کو معلوم نہیں ہے کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ بعض نماز نہیں پڑھنے دیتے کہ نماز پڑھے گا نا تو یہ کمپنی کا نقصان ہوگا یہ بڑی بدبختی کی بات ہے تو اور سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے سعودی عرب میں عربوں میں جو میں بار بار بتاتا ہوں کچھ صفات بڑی اچھی ہیں عربوں میں ایک سخاوت رمضان میں عربوں کی سخاوت دیکھو کبھی جا کے بعد پتہ شلتا ہے کہ ان آیتوں پر اصل عمل عرب کرتے ہیں رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں خوب جو ہے نا اپنے مزدوروں کو اور ملازمین کو سہولت دیتے ہیں